ہیلو ایوریون آج کے لیکچر میں ہم کمپاؤنڈ پرپورشن سے ریلیٹیڈ ایک پرابلم دیکھتے ہیں پرابلم گیون ہے کہ 12 من بیلٹا ہاؤس ان 24 دیز اور ہم کمپاؤنڈ پرپورشن یوز کب کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ کونٹیٹیز انوالو ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس نمبر آف من اور نمبر آف ڈیز گیون ہے جو کہ ہمیں ایک گھر کو بنانے کے لیے درکار ہیں ٹھیک ہے تو اس کو لکھنے تریقہ ہے کار جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھ لیں من ریشو نمبر آف ڈیز جتنے ریکوائرڈ ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں گیون کیا ہے کہ 12 آدمی ایک گھر کو 24 دن میں بناتے ہیں ٹھیک ہے 24 ڈیز میں بناتے ہیں تو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ how much time کہ کتنا time لگے گا انہیں کن کو 8 men to do this work کہ اگر 8 آدمی اس کو complete کریں اس work کو ٹھیک ہے ہم نے نمبر آف ڈیز فائنڈ آؤٹ کرنے تھے اس لیے میں نے اس value کو x سے represent کر دیا x is actually an unknown ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کے پاس x ہوگا تو آپ نے arrow upward لگانا ہے یہ ہمارے پاس compound proportion کو solve کرنے کا arrow method ہے ٹھیک ہے پھر آپ number of men and number of days کا آپس میں relation دیکھیں دیکھیں 24 دن تھے 12 آدمی تھے تو انہوں نے 24 دنوں میں کام کو complete کیا اگر number of men ہم کم کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ انہیں number of days تو زیادہ لگیں گے نا کہ آدمی ہم کم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کم کو complete کرنے کے لیے انہیں number of days زیادہ چاہیے تو اس کا مطلب ان دونوں میں inverse relation ہے ٹھیک ہے تو اس کو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں سے arrow start ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس value کو numerator میں رکھتے ہیں اور دوسری value آپ کے پاس denominator میں آتی ہے اور اسی طرح سے یہاں سے arrow start ہو رہا تو 12 by 8 آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ x کی value find out کرنا چاہتے ہیں 12 by 8 as it is 24 دوسرے سائٹ پہ جا کے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے 8 threes are 24 and x کی value آپ کے پاس آ جائے گی 36 days ٹھیک ہے یعنی کہ 8 men کو اس کام کو کرنے کے لیے 36 days جو ہیں وہ required ہیں تو آپ کے پاس c جو ہے وہ correct option ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہ problem جو ہے نے solve کر سکتے ہیں this is all about this lecture thank you so much